نمشکار دوستو آپ کا سواغت ہے اٹس کمار کی یوٹیوب چینل پہ دوستو جو آج ہم کہانی لے کر آئے ہوئے ہیں وہ ہے ٹیپو سلطان کے بارے میں آج ہم آپ کو دیں گے ٹیپو سلطان کی کچھ جانکاریاں تو آئیے دوستو سروات کرتے ہیں بھارت کے تحاس میں ایک ایسا یدھا تھا جس کی دماغی سوجبوجھ اور بہادری سے کئی بار انگریجے کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا اپنی ویرتہ کے کارن ہی وہ سیرے محسور کہلائیا اس پراکرمی یدھا کا نام ٹیپو سلطان تھا ٹیپو کی بہادری کو دیکھتے ہوئے پور راشپتی ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام نے انہیں وشو کا سب سے پہلا راکٹ ابشکارک بتایا تھا ٹیپو سلطان کا جن محسور کے سلطان حیدر علی کے گھر بیس نومبر سترہ سو پچاس کو دیون حلی میں ہوا ورطمان میں یہ جگہ بینگلور سٹی کے اتر سے تیس کلومیٹر دور ہے ٹیپو سلطان کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا ان کے پتا حیدر علی محسور راج کے سینک تھے انہوں نے بہت ہی جلدی دچھن میں اپنی شکتی کا وستھار آرم کر دیا تھا اس کارن انگریجوں کے ساتھ ساتھ نظام اور ماراتھے بھی ان کے ستروں بن گئے تھے شروعات سے ہی حیدر علی نے اپنے پتر ٹیپو سلطان کو کافی مجبوط بنایا اور انہیں ہر طرح کی سکشہ دی ٹیپو نے اٹھارا ورش کی عمر میں انگریجوں کے ویرود پہلا یدھ جیتا تھا ٹیپو کافی بہادر ہونے کے ساتھ ہی دیماغی سوج بوچ سے رن نیتی بنانے میں بھی بہد ماہر تھے اپنے شاشن کال میں بھارت میں بڑھتے اسٹ انڈیا کمپنی کے سمراج کے سامنے وہ کبھی نہیں جھکے اور انگریجوں سے جم کر لوہا لیا محسور کی دوسری لڑائی میں انگریجوں کو شکست دینے میں انہوں نے اپنے پتا حیدر علی کی کافی مدد کی انہوں نے انگریجوں کو ہی نہیں بلکہ نظاموں کو بھی دھول چٹائی اپنی ہار سے بوکھ لائے حیدر آباد کی نظام نے ٹیپو سے گدداری کی اور انگریجوں سے مل گیا محسور کی تیسری لڑائی میں جب انگریج ٹیپو کو نہیں ہرہا پائے تو انہوں نے ٹیپو کے ساتھ مینگلور سندھی کی لیکن اس کے باوجود انگریجوں نے انہیں دھوکھا دیا پھر جب اسٹ انڈیا کمپنی نے ہیدر آباد کے ساتھ مل کر چوتھی بار ٹیپو پر حملہ کیا تب اپنی کوٹ نتکتہ اور دوردرشتہ میں کمی کی وجہ سے انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا آخی کار چار مئی سن سترہ سو ننیانبے کو محسور کا شیر سری رنگ پٹنم کی رکشہ کرتے ہوئے شہید ہو گیا محسور کے شیر کے نام سے مشہور ٹیپو سلطان نہ صرف بہادر تھے بلکہ ایک کشل یوجناکار بھی تھے انہوں نے اپنے چھیترے میں چھوٹے سے شاشن کال میں وکاس کے انیک کارے کیے ٹیپو سلطان نے کئی سڑکوں کا نرمان کر آیا اور سچائی ویوستہ کے پکتہ انتظام کیے انہوں نے جل بھنڈار کے لیے کاویری ندی کے اس اس ستھان پر ایک باندھ کی نیو رکھی جہاں آج کریشن راج ساگر باندھ موجود ہے ٹیپو نے اپنے پتہ دوارہ شروع کی گئی لال باگ پر یوجنا کو سفلتہ پورا کیا انہوں نے آدھونی کلینڈر اور نئی بھومی راجت سویوستہ کی بھی شروعات کی دوستو یہ تو تھی چھوٹکی بھر جانکاری ٹیپو سلطان کے بارے میں مجھے آشا ہے کہ آپ کو اس جانکاری سے کچھ لاب ملا ہوگا تو دوستو ایسی ہی کہانیاں ہم روز لے کر آیا کریں گے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ ایک مہان یودھا بننے کے پیچھے کارن کیا ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ مجھے اراد دیجئے fünf چیتر اوگل چیتر چیتر چیتر